یہ مٹ جانے کا گھر ہے برباد ہو جانے کا گھر ہے ختم ہو جانے کا گھر ہے آنکھ بند ہونے دو پھر تو میں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے میرے عزیزوں میرے عزیزوں آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے تو میری یہ ترخواست ہے یہ میری فریاد ہے میں چولی پھیلا رہا ہوں اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے دوستی لگا لو اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے چونکہ انسان بے وفا ہے انسان کی اصل بے وفا ہے ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کٹا پھیر لینا تیری دوستی کو آگوہ لگا دے گا تیری دوستی کو بھڑا کر رکھ دے گا ہاں اور میرے اللہ اور میرے اللہ اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر ادھر ساری زندگی وفا کر اور ایک ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوسرے سے چپو پھیر لے گا چھوڑی پھیر لے گا نائف پھیر لے گا تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا دن رات کے قصے ہیں دن رات کے قصے ہیں تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر اور ایک سال نہیں کر دس سال نہیں سو سال نہیں ہزار سال نہیں کروڑ سال نہیں اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے یابن آدم میرے بندے اور بندی عورت و ید مرد ہے تو جانس برگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے مدینہ میں رہتا ہے یا شنگائی میں رہتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تیہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا چانداروں کو بھر دے یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اس کے لیے ٹریلین ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں سارے انسان جننات گناہگار ہو جائیں اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامہ تک گناہ ہی کریں گناہ ہی کریں رب ذل جلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے آسمان تو بہت دور ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی کوئی ایک پاکستانی کوئی ایک گورا کوئی ایک کالا کوئی ایک عورت کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے سارے کہیں گے پکا دوست ہی ہے سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما میری دوستی کو عزمہ آدھی سابانت سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سورے معاف کر دوں گا وَلَا عُبَالِ مُجھے پروا بھی نہ ہوگی